اگلا سوال شاہد محمود مدنی صاحب نے کیا ہے کہ شیخ صاحب میدے کے درد کی وجہ سے اگر روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں دیکھئے شریعت نے جو روزہ کے ٹوٹنے کے اسباب بتائے ظاہرہ شریعت ہی تیہ کرتی ہے کہ کون سے اسباب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانا پینا ہے اور شہوت پوری کرنا یہ تین چیزیں شریعت نے بتائی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو جو چیزیں کھانے پینے کے قائم مقام ہیں ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگرچہ وہ کھانا پینا نارمل حالات میں اس کو کھانا پینا نہیں کہتے لیکن اگر جس طرح کسی مریض کو کوئی ڈرپ بغیرہ لگا دی جاتی ہے یا اس کو کھانے کی نالی لگا دی جاتی تو وہ بھی کھانا پینا ہی ہے اور وہ کھانے پینے کے حکم میں داخل ہے لہٰذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے مریض ہے اس کو ویسے بھی اجازت ہے اگر اس نے نہیں ٹوڑا تب بھی ایسے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن وہ چیزیں جن سے براہ راست کوئی ایسا سلسلہ غزہ وغیرہ کا یا طاقت وغیرہ کا نہیں بنتا ان سے راجے قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا جیسا کہ بعض انجیکشن وہ گوشت میں لگائے جاتے ہیں اور مسلز میں لگائے جاتے ہیں درد وغیرہ سے بچانے کے لیے تو ایسے جو انجیکشنز ہیں وہ غزائی نہیں ہوتے ان سے غزائیت حاصل نہیں ہوتی اور ان کے لگانے سے روزہ نہیں ٹورتا اور یہی حکم ہے انسولین کا انسولین اگر کوئی مریض لگاتا ہے تو انسولین بھی کھانا پینا نہیں ہے اور وہ ڈیریکٹ جو ہے نا وریدوں میں یا شریانوں میں بھی نہیں لگائی جاتی وہ بھی گوشت میں لگائی جاتی ہے اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم روزہ کی حیرت میں نہا سکتے ہیں جب نہاتے ہیں تو پانی ہمارے مساموں کے ذریعے ہمارے گوشت میں جسم میں داخل ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ کھانا پینا نہیں ہے لہٰذا وہ پانی داخل ہوا بھی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹورتا حالانکہ بہت فرق پر جاتا ہے ایک شخص نہایا نہیں ہے سخت گرمی جب لو چل رہی ہو تو اس کا روزہ اور دوسرا شخص جو ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہو کسی ٹیوبل وغیرہ پہ یا نہر میں نہا رہا ہو تو آپ اس میں اور دوسرے شخص میں جو نہیں نہا پا رہا یا جس کے پاس سہولت نہیں ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا لیکن چونکہ یہ کھانا پینا نہیں ہے تو لہٰذا جائز ہے اسی طرح کوئی درد وغیرہ ہوئی تو آپ جسم پر کوئی مولش وغیرہ کر سکتے ہیں کوئی چیز اس طرح کی لبریکنٹس وغیرہ آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی کریم وغیرہ لگا کوئی بام وغیرہ آپ سردد کی صورت میں لگا سکتے ہیں اگرچہ اس کا بھی اثر ایک محسوس ہوتا ہے جسم میں ٹھنڈک وغیرہ اور وہ جسم میں سرائط بھی کرتا ہے لیکن وہ کھانا پینا نہیں لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس حوالے سے آپ یہ قائدہ قانون ذہن میں رکھ لیں کہ ایسی چیزیں جو کھانے پینے کے حکم میں داخل ہیں جیسا کہ خون لگانا خون ڈیریکٹ شریعانوں میں لگا جاتا ہے اور وہ ڈیریکٹ ہمارے نظام میں داخل ہوتا ہے خون بر جاتا ہے اور یہ غزائیت کے حکم میں ہے اسی طرح کوئی انجیکشن ایسے ہوں جو طاقت والے ہوں جو ڈیریکٹ شریعانوں میں لگا جاتے ہیں اور خون میں شامل ہو کر طاقت کا سبب بنتے ہیں یہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہیں لیکن ایسے انجیکشن جو گوشت اور مسلز وغیرہ میں لگا جاتے ہیں اور وہ غزائیت کے لیے نہیں بلکہ درد وغیرہ روکنے کے لیے ہوتے ہیں اور اسی طرح انسولین وغیرہ ہے تو ان سے روزہ بلکل نہیں ٹورتا